بھارت میں عید ہے تو بھائی بھارتی ہے مسلمانوں نے بھارتی ہے تیرنگا ہاتھوں میں پکڑ کر عید پر ایسی بات بولی کہ پاکستانیوں کی ہو گئی راتوں کی نید آرام دیش بھر میں آج عید کا دھوم دھام سے پرو بنایا جا رہا ہے اور وہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سمیں عید گاہ میں نواز پڑی جا رہے ہیں سبھی لوگ اندر اپنا عید کی نواز ادا کرتے ہوئے ہاں پر دکھائی دے رہے ہیں مسلم بھائی اور ہمارے 75 لاکھ سبسکرائبرز کو بھی ہماری ہیڈ لائنس انڈیا کی پوری ٹیم کی اور سے عید کی بہت شاڑی شب کام نہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کہا گیا تھا یوگی عدیتینات کی طرف سے کہ بلکل بھی سڑک پر یا کہیں پر بھی ایسیز ہیں جہاں پر ٹرافک بادی تو وہاں پر نواز نہ پڑی جائے اور اس طریقے سے ہی یہاں پر پرشاشن نے پوری طریقے سے سترکتہ برتی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی مسلم بھائی یہاں پر آج نواز ادا کرنے آئے ہیں وہ سبھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے لائن سے بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اگر جو شرکشہ بیوستہ کہ میں آپ کو یہاں پر بات دکھاؤں تو شرکشہ بیوستہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک چھوٹی چھوٹی دوری پر یہاں پر آپ کو پولیس تمام کھڑی دکھائی دے جائے گی اور ادھر کی سائیڈ اگر جو آپ دیکھیں گے تو ادھر کی سائیڈ سارے آلہ دکاری جو پرشاشن کے آلہ دکاری ہیں وہ آپ کو بیٹھے ہوئے دکھائی دیں گے تو تمام مسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے نواز بھی پڑھ لیا ہے ان سے جنب آج چیت کرتے ہیں کہ آج دیش کے لئے انہوں نے کیا دعائیں مانگے ہیں سر آپ کو عید کی بہت ساری شب کامنا ہے کیا دعائیں مانگے ہیں آج آپ نے عید کے لئے میں سب سے پہلے دیش واسیوں کو اپنا پیار بھرا آدھا پیش کرتا ہوں اور آپ کے چینر کے مہادم سے میں سبھی دیش واسیوں کو عید کی شب کامنا ہے میں دیتا ہوں اور عید کا تیوہار بہت بڑا تیوہار ہوتا ہے کیونکہ ہم جو تیس روزے رکھتے ہیں اس کے بعد یہ تیوہار آتا ہے یہ خوشی کا تیوہار آتا ہے اور اس تیوہار میں سب لوگ شامل ہوتے ہیں ہمارے اندو بھائی بھی شامل ہوتے ہیں سب لوگ اس میں تیوہار میں شامل ہوتے ہیں اور ابھی ہم جمع مزید سے نماز پڑھ کر آئے ہیں ہمارے جو امام صاحب ہے قاری ارشد گورے صاحب انہوں نے خطبہ پڑھ کر اور نماز پڑھ کر دیس اور ملک کی آفیت کے لئے بھائی چارے کے لئے اور اپنے جو سائنے کے لئے بھی دعا کی ہے اور بیماروں کے لئے دعا کی ہے اور بھائی چارہ کے لئے آپ نے خاص طور سے دعا کی ہے اور ہم بھی اپنے دیس کے لئے ملک کے لئے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دیس میں بھائی چارہ رہے خوشحالی رہے اور ہمارا دیس پھلے پھولے کیونکہ یہ دیس ہمارا گنگا جمنا تہزیب کا دیس ہے اور ایک گلدستہ ہے یہ ہندو مسلم سیکھ عیسائی کا ایک گلدستہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ کل ہمارے جب کاری ارشد صاحب ہمارے دھرم گروہ جمعہ مسجد پر آئے تو ہمارے ہندو بھائی نے گلدستہ دے کر ان کو پھولا کا گلدستہ دے کر ان کو جہاں ان سے آشریوات لیا اور عید کی شبکام نے کہیا ہمارے ہندو بھائی نے یہ دیکھو یہاں کا بھائی چاہ رہا ہے میں یہی آپ کو سندیز دینا چاہتا ہوں اور آپ کے چینر کے مات دھم سے یہ سندیز دینا چاہتا ہوں کہ پیار سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے ہندوستان گلدستہ ہے یہ سب کا ہے ہندو مسلم سیکھ عیسائی کا ہم سب پیار سے یہاں رہتے ہیں اور رہتے رہ گے بس یہی میری دعا ہے خدا سے عشور سے کہ ہمارے شہر کو ہمارے ملک کو اللہ تعالی بری نظر سے بچائے جائے ہند جائے بھارت کیا سندیز دیں گے آپ ایڈ کے اس پاون پر پورے دیش کو پہلے تو میں آپ کے چینل کی مات دیم سے سبھی دیش وادشوں کو ایدل فتر کی ہاردک سبکام نے اور جیسے ہمارے آری بھائی نے کہا ہے ابھی ہم جامہ مجید سے نماز پڑھ کر آئے ہیں اور وہاں پرساس پولیس پرساسن کا بہت زبردست انتیام اور بہت سہیوگ تھا اور وہاں بھی ہندو بھائی تھے وہ بھی سہیوگ میں تھے اور میں تو اپنے دیش وادشوں سے ہی کہتا ہوں بھئی یہ ملک دیکھو ہمارا ہے اس میں ہندو بھی ہے مسلم بھی ہے سکھ بھی ہے عیسائی ہے ہم سبھی سے کہہ گے بھئی یہ گلدستہ ہے جیسے کہ گلدستہ ہوتا ہے گلاب کا فول ہوتا ہے یہ گلاب بھی فول کے طرح ہے اس کو ہمیں بہت پیار سے محبت سے رکھنا ہے اور جو ہمارے جو سیما پہ جو ہمارے جوان ہیں جیسے ابھی یہ ہمارے آدھے بھائی نے کہا ہے ہمارے کاری ارشد غورہ صاحب نے ان کے لئے بھی دعا کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو شہد تندرستی دے اور ان کو عمروں میں برکت کرے اور یہی ہم کہنا چاہتے ہیں اپنے سہر سارمپور کے لوگوں کو بھی بھائی آپ آپس میں پیار محبت رکھے بنا کے یہی ہمارا بھائیچارہ ہے یہی ہماری دیش کی خوبصورتی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں عید کے دن پر کیا کہنا چاہیں گے کچھ تصویریں ایسی بھی ہیں جہاں پر لوگ اس چیز کو برگلانے کا کام کر رہے ہیں عدیق کے میٹر کو لے کر اور تمام چیزوں کو لے کر اس پر کیا کہیں گے سب سے پہلے ہماری آپ سبھی دیش وادسوں کو عید کی مبارک باد یہ جو تیوار ہے یہ ہمارا روجے رکھنے کا اوپر والے کی عبادت کرنے کا یعنی کہ پوجہ کرنے کا اور ہم روجے رکھتے ہیں اور اس کا آج ہمیں وہ عذر ملتا ہے مجدوری ملتی ہے اور ہم اس کے نماز پڑھ کے خوسی مناتے ہیں اپنے گھر پہ ہندو بھائیوں کو بلاتے ہیں دعوت کھلاتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دیس میں امن سانتی رہے محول بنا رہے ہمارا دیس ترقی کرے ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں اور اسے کوئی مطلب نہیں ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دیس ترقی کرے امن اومان کیمرہ اچھا آری بھائی جیسے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کل بھی بہت ساری ایسی ویڈیوز وائرل ہو رہی تھی پر آپ کیا سندیز دیں گے ان لوگوں کو جو ایسا کام کر رہے ہیں جو برگلانے کا کام کر رہے ہیں دیکھو میں خود میں نے دیکھا ہے یہ سب ایک راج نیتی ہے کیونکہ کچھ لوگ راج نیتی چمکانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھڑکاتے ہیں لیکن عوام اب اشار ہو گئی ہے سمجدار ہو گئی ہے وہ بھی سمجھتی ہے کہ کچھ لوگ ہمیں جو بھڑکا رہے ہیں ہمیں اس طرف نہیں جانا ہے ہمیں اس طرف جانا ہے کہ جو دیس ترقی کرے ہمیں اس طرف جانا ہے کہ ہمارے بچے تعلیم لے ہمارے بچے دیس کے بھویشے ہیں وہ ڈی ایس ایس بی بنے ہمیں اس طرف جانا ہے جو لوگ اس طرح بھڑکاتے ہیں میں ان کو بھی جو ہے وہ ایک سندیج دینا چاہتا ہوں کہ پیار کا سندیج دے اور پڑھانے کا سندیج دے جو ہماری یوہ ہے وہ اگر آگے بڑھے گی تو دیس آگے بڑھے گا تو ان کے بلگنانے سے کچھ نہیں ہوتا اچھا کیسے کہیں گے یوگی جی کا کارے کرم جیسے یوگی جی نے کہا تھا کہ پوری طریقے سے جبردست محول رہے اور کوئی بھی کسی کو بھی مسلم بھائی کو کوئی بھی دکت نہ ہو جب نواز پڑھیں گے تو کیا یوگی جی کے لیے بھی کچھ دعائیں مانگیں گے نہیں نہیں انہیں کے سواستے کے لیے بھی دیکھو ہمارے بہت ہے جو ستر پردیج چلا رہے ہیں انہیں کے کرم کلو سب چل لے پرسہ سن چل لے ہمارے ابھی مانی مکھی مطری جی کے لیے بھی ہمارے علماؤں نے ان کی خیر آفیت کے لیے دعا کی ہے اور ایسا کوئی کچھ نہیں ہے سب لوگ پیار بہت سے نماز عدہ کر رہے ہیں تمام جن مجزیدوں میں پہلے نماز نہیں ہوتی تھی اب ہمارے علماؤں نے ان مجزیدوں میں عید کی نماز شروع کر آ دی ہے اور جس سے یہ تو بہت اچھا سندیس ہے بھی آپ نے کہا کہ روٹ اچھی بات ہے روٹ چلتا رہے ہیں اچھی بات ہے یہ کوئی غلط نہیں ہے جو بھی ہمارے مانی مکھی مطری جی کے لیے بہت اچھا کی ہے ہم اس کی سرحانہ کرتے ہیں اور اس کے لیے مبارک بات دیتے ہیں تو آپ نے دیکھا یہاں پر مسلم لوگ تھے اور ہمارے بھی بھی ستن لاکھ سبسکرائبر کی اور سے آپ سبسکرائبر کی یار بہت بہت دیار واقعہ میں اور کافی اور ان سبسکرائبر کا تینک یو جنہوں نے ہمیں بھی عید مبارک بولی اور تینک یو سو مجھ لیکن اب ذرا اس ٹوپک پڑھاتے ہیں جو ان مسلمانوں نے بولا اچھ بھارت کے اندر یقین مانو اتنی ازادی سے عید منا رہے ہیں بھارت یہ جنڈے بھائی انہوں نے آتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں اور پھائی فول مزے میں اور پھائی نماز پڑھ کے بعد گراؤڈ دیکھا ہے لاکھوں دنیا تھی اس میں پروٹیکشن کے بعد پولیس اور انجل سارے کھڑے ہیں آرمی والے پولیس اور سارے لکھڑے میں پروٹیکشن کے لیے ابھی ایسا وی آئی پی مول تو پروٹیکولہ میں نہیں ملتا جتنا وہاں پر مزلمانوں کو مل رہا ہے بلکل کوئی چاہیے نہیں ہے اگر بات آئے روڈ پہ یہ جو کی یہ فیضہ ہے کہ روڈ کو بند دو تین گھنٹے بندہ نہیں کر سکتا کوئی بھی امرجنسی ہو سکتی ہے کوئی بھی ایم اولیس جا کوئی ایسے بھی تو وہ کدھر سے نہیں ہے اگر بندہ نماز بڑھا ہو پی چی ایم اولیس آج ہے تو کدھر سے نہیں ہے یہ چیزیں تو غلط ہے نا پروٹ کو بند دو تین بلکل اور وہاں کے لوگوں نے بھی بھائی اس کی بھائی وہ بولا ہے لیکن آج بھارت کے اندر جس طرح یہ مسلمان ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے آج عید منا رہا ہے یقین منو آج ہمیں اس پہ وہ آزادی سے ہمیں اس پہ ہو رہا ہے کہ بھائی یہاں پر آج کپڑے پہننے کے لوگوں کو عید پر نہیں ہے اور بھائی وہاں پر دیک کو کتنے آزادی سے مسلمان عید منا رہا ہے بھارت کا جھنڈہ آتوں میں پکڑ گئے بات کہہ رہے کہ بھائی ہمارے جو بڑے مولانا تھے انہوں نے یوگی جی کے لئے لمبی زندگی کے لئے دعا مانگی ہے بھائی بھارت کیا آگے بڑھنے کے لئے دعائیں مانگی ہیں مطلب کہ آپ خود اندازہ لگا اور پاکستانی میڈیا کیا کہتا ہے کہ یہاں وہاں کا مسلمان پاکستان آنا چاہتا ہے یہ پاکستان آنا چاہتا ہے الٹا وہ لوگ اپنے دیش بھ دنیا میں سب سے آگے نکلے بالکل وجہ اور یہاں کا میڈیا کیا بولتا ہے وہ بولتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیں لڑانا چاہتے ہیں یہ ان چیزوں میں ہم آگے نہیں آنا چاہتے کیوں آنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہمارے بچے ہیں وہ اس چیزوں میں نہ آئیں تو اچھا ہے کیوں کہ وہ بھائی کوئی بھائی کوئی بھی نہیں آتا ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ڈاکٹر آئی ہے اور بابا مسلمانوں کے دیکھو نا کتنے بن رہے ہیں بھائی یہ اب آویسی شویسی کی بات میں کوئی نہیں آتا اور بھائی جانا یہ موڈی جی کا بیچ میں لیڈر ہیں وہ انہوں نے سب کو ایک تا بنا کے رکھنے ہیں آج اس کا ایک زیمپل آج ہمیں دیکھنے کو مل گئی ادھر سامنے پتہ چلا ہے کہ ہم لوگ مل کے منا رہے ہیں بھائی تو آپ لوگ بتائیں آپ کی کتھوٹیں تیری ویڈا ختم کرتے تو بھائی